جی تو اسلام علیکم کیا حال چالے امید کرتی ہوں اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بلکل بخیر و آفیت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت مزے کی کڑی بنانے کے لیے جا رہے ہیں ہم آدھا کلو میں نے دہی لیا ہے اور تقریبا پاور سے ڈیر پاور بیسن لوں گی اس میں دو چمچ میں اس میں مرچوں کے ڈالوں گی اسی بھی مرچوں کے ایک سے ڈیر چمچ ہس بے ذائقہ اپنی نمک کا ڈالیں ایک سے ڈیر چمچ سکا دنیا کٹا ہوا ایک چمچ زیرہ ایک چمچ لال مرچ کٹی بھی اور ایک سے ڈیر چمچ اپنے ہلتی کا ڈالنا ہے زیادہ ڈالنی اس میں اور ثابت سکا دنیا بھی لازمی ایڈ کرنا ہے ایک چھوٹا سا پیاز لوں گی میں اس میں میں نے چار سے پانچ لسن کی کلیاں ڈالی ہیں بس اس میں درک یا ٹوماتر میں نہیں ڈالوں گی آدھے سے پونہ کپ آپ اس میں آئل ڈالی یوز کریں گی آئل گی آپ جو بھی یوز کرتے ہیں وہ یوز کریں گے پیاز کو جسٹ ہم صرف سوت کریں گے اس کو ہم نے کسی کلر میں نہیں کرنا صرف ہلکا سا سوتے کر کے اپنے یہ تمام سپائسز جو ہیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالہ جھلے نہ اب اس کا جو آئل مسالہ بننے کے بعد جو آئل ہوگا وہ ہم اس کا اوپر سے اتار لیں گے اب یہ سیڈ پہ ہمارا جو دہی ہے دہی میں ہم بیسن ایڈ کر کے اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے چاہے بلینڈر سے کر لیں چاہے مدانی سے کر لیں کسی چیز سے بھی کر ل میں آپ تو یہ اچھی طرح مکس کر کے اس کا مکچر بنا کے ہم مسالے میں ڈال دیں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنا یہ آئل نکال چکے ہوں گے نا کیونکہ یہ بعد میں ہمارا آئل اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے کام آئے گا بہت اچھا لگتا ہے بعد میں اس کے اوپر جب ڈالتے ہیں تو تب ہم یہ اپنا مکسر جو ہے سارا اس میں ڈال لیں گے اور اس میں پانی ڈال کے اس کو تقریباً ڈائی سے تین گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور جب تک یہ نیم گرم نہیں ہوتی تب تک ہم اس کو ہلکے ہلکے ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے چپکے نہیں اور اس کو تیز آگ پہ نہیں رکھتے تیز آگ پہ رکھیں تو یہ بوائل آ جاتا ہے اس پہ اور اس کا بوائل سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو کوشش کریں ہلکی آگ پہ پکائیں یہ دم پہ ج اتنی اچھی پکتی ہے ویسے نہیں پکتی اس کو رکھ کے آپ جو مرضی گھر کے کام کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں پہلی دفعہ دیکھنے تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں اپنی بہنوں میں اپنی بیٹیوں میں لازمی شیئر کیا کریں کوئی بزار کے دیکھیں میں اس میں مسالے ایڈ نہیں کرتی کوئی اس میں کڑی پودر کچھ بھی نہیں ڈالا بلکل گھر کے ساتھ سمپل سے مسالے جو ہر گھر میں ہوتے ہیں وہ ہ اپنی مرضی سے کم زیادہ آپ نمک مرچ کر سکتے ہیں اور اپنی رائے لازمی کمنٹ باکس میں لازمی دیا کریں آپ کی کمنٹ باکس کا ہمیں انتظار رہتا ہے اپنی بہنوں میں لازمی شیئر کیا کریں اور یہ دیکھیں ساتھ ہی ہماری جب تک کڑی بنتی ہے تقریباً آدھا کلو میں نے بیسن لیا ہے تین پیاز ہی لئی ہیں اس میں میں نے ایک گٹھی دنیاں کی لئی ہے اور چار سے پانچ ہڑی مرچے ڈالوں گی میں سکا دنیاں کٹا ہوا ایک چمچ ہے تھوڑ ہائن لی اور ایک چمچ کٹیوی لال مرچ ہے ایک چمچ زیرے کا دو چمچ مرچوں کے اور تھوڑا سا میشہ سوڈا جو ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب سارا مکسر ہم بنا لیں گے اس کو اچھی طرح پہلے سوکا مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور پھر بعد میں ہم اس کو اچھے طریقے سے مزے سے کھا دیئے تھے بہت مزے کی اس کی نہ ہی زیادہ پتلا اور نہ ہی زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے پھر آپ کے پکوڑ ہی بہت مزا آیا یہ آپ اس طرح کی کوئی ایڈیشن کرتی رہا کریں کوئی بھی چیز ایک طرح نہیں بنا لی کہ ایک بنایے تو دوبارہ بھی وہی ہم بنائیں گے ہم دوبارہ اس میں کچھ نیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ واقعی ہی بہت مزے کے لگے تھے کڑی پکوڑا میں چکن پکوڑا ہم نے جب بنائے کڑی میں تو وہ بہت مزے کی لوگ آئی اور بہت مزے کا ٹیسٹ ہو گئے بلکل ڈیفرنٹ ہو گئے پھر میں نے اس کو نام دیا چکن کڑی پک پکوڑا کا تو یہ دیکھیں بہت مزے کی چیزیں ہیں یہ ہماری فیمس ہیں ہمارے تقریبا ہمارے ادھر مشرق میں تو ہم بہت شوک سے کہتے ہیں ہم جو سادہ سیمپل سے لوگ ہیں کڑی میں بہت شکین ہوتے ہیں وائٹ چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ صبح ناشتے میں پراتھے کے ساتھ تو ہر چیز میں بہت مزا آتا ہے میں یہ ساتھ ساتھ پکوڑے نکالتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ بیچ میں ڈالتی رہتی ہوں یہ بہت اچھے لگتے ہیں کڑی میں آپ این دیکھیں کس قدر مزے کی ہے بہت زیادہ مزے کی ڈائی سے تین گھنٹے پکی دم پہ بہت زیادہ اچھی لوگ آئی اس کی ہڑی مرچیں اس میں ایڈ کریں بہت اچھا لگتا ہے اور کوشش کیا کریں پکوڑے اگر آئل آپ کا بچ بھی جاتا تو وہ ضائع نہیں جاتا وہ آپ کی دوسری ہنڈیا میں بھی ڈال جاتا ہے اور کوئی فلیور میں کچھ فرق نہیں پڑتا بہت اچھی لوگ آتی ہے ترکے میں بگار میں میں زیادہ کچھ نہیں ڈالتی آپ نے ڈالنا ہے تو کڑی پ پڑتا یہ چیزیں وغیرہ ڈالنے لیکن میں صرف سیمپل زیرہ ڈالتی ہوں اور وہ ڈالتی ہوں لال مرچ ثابت جو ہوتی ہے وہ ڈالتی ہوں میں اس کو صرف وہ ڈال کے تھوڑا سا آئل کیونکہ آئل ہمارا سائٹ پہ سیپرٹ پڑھا ہے اس لئے میں نے زیرہ ترکے میں آئل کم ڈال ہے تو یہ ہم اس کے اوپر یہ ڈال کے گرم سالہ چھڑا کے تو اس کو دم پہ رکھ دیں گے ہماری کڑی تیار ہو گئی کیا مشکل ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی جو ہماری بہن نے کہتی ہم چولے کے پاس ہم نے کڑی پکا ہی تھا کہ کیا ہو گیا اس میں عام ہنڈیا کے جتنا ٹائم لگتا ہے اس کو رکھ کے آپ سائٹ پہ بیٹھ جائیں اپنے گھر کے دوسرے کام کریں کچھ بھی نہیں اس کو پاس کھڑے ہو کے پکانا تو ہے نہیں نہ ہی لاتے رہنا ہے کھیر ہو کڑی ہو یہ چولے نے پکانی ہوتی ہے آپ نے صرف اس کو چولے پہ رکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں کس قدر مزے کی ہے پھر اینڈ پہ یہی کونگی کہ آپ فل ووچ کیا کریں وی� بہت آسان اور مزے کی ریسپیز ہوتی ہیں آسان طریقے سے بنانا سکھاتی ہوں یہ دیکھیں کس قدر مزے کا اور بلکل سوفٹ سا پوڑا ہے بہت اچھی لک ہے بہت اچھی شکل ہے اور ذائقہ بھی بہت مزے کا بلکل فالو جیسے میں کرتی کہتی ہوں ویسے کیا کریں اس دعا کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ